سورہ حامیم سجدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونزیرا فأعرض أثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنت مما تدعونا إليه وفي آذاننا وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون یہ اتارا ہے بڑے رحم والے مہربان کا ایک کتاب ہے جس کی آیتیں مفصل فرمائی گئیں عربي قرآن عقل والوں کے لئے خوشخبری دیتا اور در سناتا تو ان میں اکثر نے مو پھیرا تو وہ سنتے ہی نہیں اور بولے ہمارے دل غلاف میں ہیں اس بات سے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اور ہمارے کانوں میں ٹینٹ ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان روک ہے تو تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرتے ہیں قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقیموا فاستقیموا إليه واستغفروه وويل للمشركین الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرت هم كافرون إنما الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون تم فرماؤ آدمی ہونے میں تو میں تمہیں جیسا ہوں مجھے وحی ہوتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے تو اس کے حضور سیدھے رہو اور اس سے معافی مانگو اور خرابی ہے شک والوں کو وہ جو زکاة نہیں دیتے اور وہ آخرت کے ممکن ہیں بے شک ایمان لائل چھے کام کیے ان کے لئے بے انتہا سواب ہے قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادَا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَازِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ اَيَّامِ سَوَاءَ الْسَائِرِينَ تم فرماؤ کیا تم لوگ اس کا انکار رکھتے ہو جس نے دو دن میں زمین بنائی اور اس کے ہمسر ٹھہراتے ہو وہ ہے سارے جہان کا رب اور اس میں اس کے اوپر سے لنگر ڈالے اور اس میں برکت رکھی اور اس نے اس کے بسنے والوں کی روزیاں مقرر کی یہ سب ملا کر چار دن میں ٹھیک جواب پوچھنے والوں کو ثم استوى إلى السماء وهي زخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو فرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومین وأوحى في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزیز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وسمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ پھر آسمان کی طرف قصد فرمایا اور وہ دھوان تھا تو اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں حاضر ہو خوشی سے چاہے نا خوشی سے دونوں نے عرض کی کہ ہم رغبت کے ساتھ حاضر ہوئے تو انہیں پورے ساتھ آسمان کر دیا دو دن میں اور ہر آسمان میں اسی کے کام کے احکام بھیجے اور ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور نگہبانی کے لیے یہ اس عزت والے علم والے کا تھیرایا ہوا ہے پھر اگر وہ مو پھیریں تو تم فرماو کہ میں تمہیں دراتا ہوں ایک کڑک سے جیسی کڑک آدھ اور سمود پر آئی تھی جب رسول ان کے آگے پیچھے پھرتے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو بولے ہمارا رب چاہتا تو فرشتے اتارتا تو جو کچھ تم لے کر بھیجے گئے ہم اسے نہیں مانتے فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةِ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَا أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةِ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِذِي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَخْذَا وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ تو وہ جو آدھ تھے انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور بولے ہم سے زیادہ کس کا زور اور کیا انہوں نے نہ جانا کہ اللہ جس نے انہیں بنایا ان سے زیادہ قوی ہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے تو ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی سخت گرج کی ان کی شامت کے دنوں میں کہ ہم انہیں رسوائی کا ذات چکھائیں دنیا کی زندگی میں اور بے شک آخرت کے عذاب میں سب سے بڑی رسوائی ہے اور ان کی مدد نہ ہوگی وَأَمَّا سَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَا عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجْجَيْنَا الْلَذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور رہے سمود انہیں ہم نے راہ دکھائی تو انہوں نے سوجنے پر اندھے ہونے کو پسند کیا تو انہیں زلد کے عذاب کی کرکنے آ لیا سزا ان کے کیے کی اور ہم نے انہیں بچا لیا جو ایمان دائے اور درتے تھے ویوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون حتى اذا ما جاؤوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وَقَالُوا لِجُنُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرف ہاں کے جائیں گے تو ان کے اگلوں کو روکیں گے یہاں تک کہ پچھلے آں ملیں یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے ان کے کان ان کی آنکھیں ان کے چمڑے سب ان پر ان کے کیے کی گواہی دیں گے اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہم پر کیوں گواہی دی وہ کہیں گی ہمیں اللہ نے بلوایا جس نے ہر چیز کو گویائی بخشی اور اس نے تمہیں پہلی بار بنایا اور اسی کی طرف تمہیں پھرنا ہے وما كنتم تستطرون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جنودكم ولكن ظننتم ان اللہ لا يعلم کثيرا مما تعملون وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور تم اس سے کہاں چھپ کر جاتے کہ تم پر گواہی دیں تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں تمہاری کھالیں لیکن تم تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ اللہ تمہارے بہت سے کام نہیں جانتا اور یہ ہے تمہارا وہ گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا اور اس نے تمہیں ہلاک کر دیا تو اب رہ گئے ہارے ہوں میں فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَسْوًا لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ اِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ پھر اگر وہ صبر کریں تو آگ ان کا ٹھکانہ ہے اور اگر وہ منانا چاہیں تو کوئی ان کا منانا نہ مانے اور ہم نے ان پر کچھ ساتھی تعیینات کیے انہوں نے انہیں بھلا کر دکھایا جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے اور ان پر بات پوری ہوئی ان گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے جن اور آدمیوں کے بے شک وہ زیانکار تھے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْفِهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْقُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ اور کافر بولے یہ قرآن نہ سنو اور اس میں بےہودہ غل کرو شاید یوں ہی تم غالب آؤ تو بے شک ضرور ہم کافروں کو سخت عذاب چکھائیں گے اور بے شک ہم ان کے برے سے برے کام کا انہیں بدلہ دیں گے یہ ہے اللہ کے دشونوں کا بدلہ آگ اس میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے سدا اس کی کہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے اور کافر بولے اے ہماری رب ہمیں دکھا وہ دونوں جن اور آدمی جنوں نے ہمیں گمراہ کیا کہ ہم انہیں اپنے پاؤں تلے ڈالے کہ وہاں نیچے سے نیچے رہیں انہ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکة انہیں ایک ڈالے وہاں گرہ انہیںンダمون انہیں ایسے کار میں انہیں ایسے کبارو جنہیں انہیں اولیائکم في الحياہ الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدْعُونَ مُزُلًا مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم دہے ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ درو نہ غم کرو اور خوش ہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اور تمہارے لئے ہے اس میں جو تمہارا جی چاہے اور تمہارے لئے اس میں جو مانگو مہمانی بخشنے والے مہربان کی طرف سے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعْمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وَمَا يُلَقَّا هَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّا هَا إِلَّا ذُو حَرٍ عظیم اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے اور کہے میں مسلمان ہوں اور نیکی اور بدی برابر نہ ہو جائیں گی اے سننے والے برائی کو بھلائی سے تال جب ہی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گہرا دوست اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صابروں کو اور اسے نہیں پاتا مگر بڑے نصیب والا وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيُّ الْعَلِيمُ وَمِنْ آیاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَإِنِ اسْتَكْبَهُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ اور اگر تجھے شیطان کا کوئی کونچہ پہنچے تو اللہ کی پناہ مانگ بے شک وہی سنتا جانتا ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں رات اور دن اور سورج اور چاند سجدہ نہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو اور اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا اگر تم اس کے بندے ہو تو اگر یہ تکبر کریں تو وہ جو تمہارے رب کے پاس ہیں رات دن اس کی پاکی بولتے ہیں اور اکتاتے نہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَغَلْ أَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلْحِيهَ الْمَاءَ اهتزت وربت اِنَّ الَّذِي أَحْيَا هَا لَمُحْيِ الْمَوْتَى اِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آیَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا اَفَمَنْ يُلْقَا فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ تو زمین کو دیکھے بے قدر پڑی پھر جب ہم نے اس پر پانی اتارا ترو تازہ ہوئی اور بڑھ چلی بے شک جس نے اسے جلایا ضرور مردے جلائے گا بے شک وہ سب کچھ کر سکتا ہے بے شک وہ جو ہماری آیتوں میں ٹیڑھے چلتے ہیں ہم سے چھپے نہیں تو کیا جو آگ میں ڈالا جائے گا وہ بھلایا جو قیامت میں امان سے آئے گا جو جی میں آئے کرو بے شک وہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالزِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد مَا يُقَانُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلْرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكْ اِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ عَلِيمٍ بے شک جو ذکر سے منکر ہوئے جب وہ ان کے پاس آیا ان کی خرابی کا کچھ حال نہ پوچھ اور بے شک وہ عزت والی کتاب ہے باطل کو اس کی طرف راہ نہیں نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے اتارا ہوا ہے حکمت والے سب خوبیوں سراہے کا تم سے نہ فرمایا جائے گا مگر وہی جو تم سے اگلے رسولوں کو فرمایا گیا کہ بے شک تمہارا رب بخشش والا اور دردناک عذاب والا ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا اَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْ لَا فُصِّلَتْ آيَاتٌ اَعْجَمِيٌ وَعَرَبِيٌ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًا وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرُونَ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَا اور اگر ہم اسے عجمی زبان کا قرآن کرتے تو ضرور کہتے کہ اس کی آیتیں کیوں نہ کھولی گئیں کیا کتاب عجمی اور نبی عربی تم فرماؤ وہ ایمان والوں کیلئے ہدایت اور شفا ہے اور وہ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ٹینٹ ہے اور وہ ان پر اندھا پن ہے گوئے وہ دور جگہ سے پکارے جاتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبًا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدٍ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تو اس میں اختلاف کیا گیا اور اگر ایک بات تمہیں رب کی طرف سے گزر نہ چکی ہوتی تو جب ہی ان کا فیصلہ ہو جاتا اور بے شک وہ ضرور اس کی طرف سے ایک دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں جو نیکی کرے وہ اپنے بھلے کو اور جو برائی کرے تو اپنے برے کو اور تمہارا رب بندوں پر ظلم نہیں کرتا ایلیه يرد علم الساعة وما تخرج من سمرات من اكمامها وما تحمل من انسا ولا تضع الا بعلمه ویوم يناديهم این شركائی قالوا آذننا کما مننا من شہید وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محیص قیامت کے علم کا اسی پر حوالہ ہے اور کوئی پھل اپنے غلاب سے نہیں نکلتا اور نہ کسی مادہ کو پیٹ رہے اور نہ جنے مگر اس کے علم سے اور جس دن انہیں ندا فرمائے گا کہاں ہیں میرے شریک کہیں گے ہم تجھ سے کہہ چکے کہ ہم میں کوئی گواہ نہیں اور گم گیا ان سے جسے پہلے پوچھتے تھے وہ سمجھ لیے کہ انہیں کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں لا يسأم الإنسان من دعاء الخیر وإن مسه الشر فیؤوس القنوط وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءَ مَسْتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَذُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَمَا أَذُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَا فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيرٌ آدمی بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا اور کوئی برائی پہنچے تو نہ امید آس ٹوٹا اور اگر ہم اسے کچھ اپنی رحمت کا مزا دیں اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی تو کہے گا یہ تو میری ہے اور میرے گمان میں قیامت قائم نہ ہوگی اور اگر میں رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو ضرور میرے لیے اس کے پاس بھی خوبی ہی ہے تو ضرور ہم بتا دیں گے کافروں کو جنہوں نے کیا اور ضرور انہیں گاڑھا عذاب چکھائیں گے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ اعْرَضَ وَنَآبِ جَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُوا دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ أَرَائِتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ مَدَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِنْ مَنْ هُوَ فِي شِقَاطٍ بَعِيدٍ اور جب ہم آدمی پر احسان کرتے ہیں تو مو پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف دور ہج جاتا ہے اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو چوڑی دعا والا ہے تم فرماؤ بھلا بتاؤ اگر یہ قرآن اللہ کے پاس سے ہے پھر تم اس کے منکر ہوئے تو اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو دور کی زد میں ہے سنريهم آیاتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبین لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط ابھی ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیتیں دنیا بھر میں اور خود ان کے آفے میں یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ بے شک وہ حق ہے کیا تمہارے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں سنو انہیں ضرور اپنے رب سے ملنے میں شک ہے سنو وہ ہر چیز کو محیط ہے